گجرات اور مہراسٹ کے ساحلی علاقوں میں چکرواتی طوفان کا خطرہ منڈ رہا ہے جس کا نام ہے ویپرزو اس کا اثر سو راست اور کچھ میں کل سے پندرہ جون تک رہے گا چکرواتی طوفان ویپرزو کو لے کر ساحلی علاقوں میں تیاریاں تیز کرنی گئی ہے ان علاقوں میں NDRF اور SDRF کی ٹیمیں تینات کر دی گئی ہے لینڈ فار ہونے کے بعد سے چکروات کا اثر سو راست کش میں تیرہ چودہ اور پندرہ جون تک رہے گا شمالی گجرات میں بھی پندرہ اور سولہ جون کو اس کا اثر دیکھا جائے گا تو پندرہ جون کی دو پہر تک کش کے ساحل کو پار کرے گی جس کی رفتار کہا جا رہا ہے ایک سو پچیس سے ایک سو پیتیس کلومیٹر کی گھنٹے کی پیشنگوئی کی جائے گی تو آپ کو بتا دے کہ چکرواتی طوفان جو ہے ویپر جو وہ پندرہ جون کو کچ اور پاکستان کے کراچی تک تک یہ پہنچ سکتا ہے اس چکرواتی طوفان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے گجرات سرکارنی راستری آبدہ موچن اور یہاں راجی آبدہ موچن کے خلاف یہاں دلو کی علاقوں میں تیناتی کر دی گئی ہے تو گجرات اور مہراسٹ کے ساحلی علاقوں میں چکرواتی طوفان کا خطرہ منڑا رہا ہے جس کا نام ہے ویپر جو اس کا اثر سوراست اور کچھ میں کل سے ہی پندرہ جون سے رہے گا چکرواتی طوفان ویپر جو کو لے کر ساحلی علاقوں میں بھی تیاریاں تیز کر دی گئی ہے انتظامیاں وہاں پر سختی سے نظر بنائی ہوئے اور علاقوں کو ایک کوئی آس پاس کے لوگوں کو خالی کرا دیا گیا ہے تو ٹیم یہاں پر مستعد ہے ساحلی علاقوں میں تیناتی تیز کر دی گئی ہے ان علاقوں میں اینڈی آر ایف اور ایس جی آر ایف کی ٹیم تینات کر دی گئی ہے لینڈ فال ہونے کے بعد سے چکروات کا اثر سوراست اور کچھ میں تیرہ چودہ اور پندرہ جون تک رہے گا شمالے گجرات میں بھی پندرہ اور سولہ جون تک اس کا اثر دیکھا جائے گا پندرہ جون کی دوپہت تک کچھ کو ساحل کے پار کرے گا جس کی رفتار کہا جا رہا ہے ایک سو پچیس سے ایک سو پیتیس کلومیٹر فی گھنٹے کی پیشنگوئی کی گئی ہے تو گجرات اور میراست کے ساحلی علاقوں میں چکرواتی طوفان کا خطرہ منڈ رہا ہے علاقوں میں تیاری جو ہے وہ تیز کر لی گئی ہے ان علاقوں میں انڈی آر ایف اور ایس جی آر ایف کی ٹیم تیناتی کر دی گئی ہے اور ساحلی علاقوں کو انتظامیاں کے طرف سے خالی کرا دیا گیا ہے کیونکہ خطرہ کہیں نہ کہیں منڈ رہا ہے گجرات اور مہراست کے ساحلی علاقوں میں جس کے وجہ سے آس پاس کے علاقوں کو خالی کرا دیا گیا ہے تو چکرواتی طوفان کے وجہ سے ساحلی علاقوں میں تیاریاں تیز دیکھی جا رہی ہے ان علاقوں میں انڈی آر ایف اور ایس جی آر ایف کی ٹین تینات کر دی گئی ہے لینڈ فال ہونے کے باس چکرواد کا اثر سو راستر کچھ میں تیرہ چودہ اور پندرہ جون تک رہے گا شمالی گجرات میں پندرہ اور سولہ جون کو اس کا اثر رہے گا جبکہ پندرہ جون کی دو پہر تک کچھ سے ساحل کو پار کرے گا جس کی رفتار کہا جا رہا ایک سو پچیس سے ایک سو پیتیس کلومیٹر فی گھنٹے کی پیشنگوئی کی گئی ہے تو مہراسٹ اور گجرات کے ساحلی علاقوں میں چکرواتی طوفان کا خطرہ من راتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا نام ویپرزو اس کا اثر سو راستر اور ریککش میں کل سے پندرہ جون تک رہے گا چکرواتی طوفان ویپرزو کو لے کر ساحلی علاقوں میں تیاریاں تیس کر لی گئی ہے ان علاقوں میں انڈی آر ایف اور ایس جی آر ایف کی ٹیم تینات کر دی گئی ہے تو لینڈ فال ہونے کے بعد سے چکروات کا اثر سو راستر کش میں تیرہ چودہ اور پندرہ جون تک رہے گا شمالی گجرات میں بھی پندرہ اور سولہ جون کو اس کا اثر رہے گا پندرہ جون کی دو پہر تک کش سے ساحل کو پار کرے گا جس کی رفتار کہا جا رہا ایک سو پچیس سے ایک سو پیتیس کلومیٹر فی گھنٹے کی پیشنگوئی کی گئی ہے تو افسران کے بطابق بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ تیرہ سے پندرہ جون کے بیچ باری بارش ہونی ہے جس سے ایک سو پیچاس کلومیٹر فیتی گھنٹے کے رفتار سے ہوایں بھی چلے گی تو یہ افسران کی طرف سے کہا جا رہا ہے حالانکہ ماراست اور گجرات کے ساحلی علاقوں میں یہاں ٹیم مستعد کر دیا گیا ہے اور علاقوں کو خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا گیا ہے انتظام یا مستعد ہے اب اس کا اثر جو ہے سو راست کے کخش میں کل سے یعنی کے پندرہ جون تک رہے گا چکرواتی طفان ویپرجو کو لے کر ساحلی علاقوں میں تیاریاں پیس کر لی گئی